ممتہ بنار جی کی ٹی ایم سی کے تین پتے والے چناؤ چن پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمل کا پھول کھل گیا اور یہ کمل کا پھول سب ٹرانسفر ہو کر کے جا رہا ہے بھاچپا کی طرف ایسا اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ ممتہ بنار جی کے بڑے بڑے نیتا ٹی ایم سی کے بڑے بڑے نیتا نے بھاچپا جوائن کر لیا تو اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے یہ بات اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹی ایم سی میں کتنے لوگ تیس یا پیتیس نیتا بڑے بڑے نیتا بھاچپا مائنڈڈ تھے اور ابھی بھی کیا گارنٹی ہے کہ اس کے اندر اور بھی ایسے لوگ نہ ہوں گے جو بھاچپا مائنڈڈ ہوں گے یہاں تک کہ خود اگر دیکھا جائے ممتہ بنار جی کا بھی تو یہ بھی پروڈکٹ ہیں کانگریس کی اس کانگریس کی جس کے زمانے میں نیلی جیسے نرسنہار ہوئے آسام میں حاشمپورہ میں ہوا نرسنہار مسلمانوں کا مراد آباد میں اور بھاگلپور میں بھی نرسنہار ہوا مسلمانوں کا تو ایسے پروڈکٹ ہیں یہ بھی کم سے کم اور اس پروڈکٹ میں جو ممتہ بنیر جی ہیں اور ممتہ بنیر جی نے جو اپنی پارٹی بنائی ہے ٹی ایم سی اس ٹی ایم سی میں بھاچپا مائنڈڈ لوگ ہیں جو دھیرے دھیرے نکل کر کے بھاگ رہے ہیں بھاچپا کی طرف اور بھاچپا کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو بھاچپا کے بارے میں آپ خود اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ بڑے لوگوں کی پارٹی ہے پونجی پتی لوگوں کی پارٹی ہے اس کے زمانے میں بھی خود بھاچپا کے جو نرسنہار موڈی صاحب ہیں ان کے دو ہزار دو میں یہ گجرات میں سی ایم تھے ان کے زمانے بھی مسلمانوں کے خلاف بہت بڑا رائٹ ہوا تھا اس طریقے سے دیکھا جائے تو آپ ٹی ایم سی کو اگر ووٹ دیتے ہیں تو بھی وہ جائے گا بھاچپا کی طرف اگر آپ کانگریس کو ووٹ دیتے ہیں تو کانگریس کے بھی اکثر نیتا لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جیتنے کے بعد بھاچپا جوائن کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے آپ ان ڈائریکٹ میں گویا کہ بھاچپا کو ہی ووٹ دے رہے ہیں تو ایسی استطیق میں آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کا ووٹ کہاں جائے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی الٹرنیٹ آپ کو تلاشنا پڑے گا یہ الٹرنیٹ ابھی آپ کے سامنے اسد الدین اویسی کی شکل میں حاضر ہے یہ مسلم لوگوں کے لیے دلیت کے لیے پچھڑے لوگوں کے لیے اور جو انتہائی پچھلا طبقہ ہے چاہے وہ مسلم ہو دلیت ہو یا پھر او بی سی ہو اور پھر سیڈل کاشٹ ہو سیڈل ٹرائب ہو آدی واسی ہو ان سبھی لوگوں کے لیے یہ آواز اٹھا رہے ہیں تو ایک بار ان کو بھی آزمانا چاہیے کہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں ان تمام لوگوں کے موجودگی میں اور یہ زیادہ تو وہ اپنے ایمیلے کھڑے نہیں کی ہیں وہ اس میں بنگال میں مشکل سے چھے اور اسی طریقے سے تمیل نادو وغیرہ میں کھڑا کیے ہیں اسم میں یہ گئے نہیں ہیں تو اس طریقے سے جہاں جہاں بھی یہ اپنے پارٹی کو کھڑا کیے ہیں تو اپنے ایمیلے کھڑا کیے ہیں ان کے چناؤچین پتنگ پر ووٹ دینا چاہیے اس مرتبہ ان کو بھی آزمانا چاہیے یہ حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ میرے چار ہی پانچ اگر ہیں ایمیلے تو وہ پورے پارلیامنٹ میں بھاری ہوں گے اور امید کی جاتی ہے کہ ان کے جو چنے ہوئے ان کے پارٹی سے جو جائیں گے پارلیامنٹ میں وہ بھکاؤ نہیں ہوں گے اپنی آواز بلند کریں گے امید ہے ویڈیو پسند آیا ہوگا اوکے تھانکیو بائی بائی شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں